تو دھر جمہو کشمیر میں ویدھان سبحاуди چناؤ کی تیاریہ ان دنوں جوروں پر ہے بیجے پی نے جمہو کشمیر میں ویدھان سبحاں چناؤ کو لے کر اپنی کمر قسلی ہے اسی کو لے کر ہمارے سایوگی آرند کمار سنگھ نے جمہو نورت سے بیجے پی امیدوار شام لال شرما سے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ کہا ہے شام لال شرما نے سنیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شام لال ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جمہو نورت سے بی جی پی پرتیاشی شام لال شرمہ جی ہیں سر ایک بار پھر آپ چنانوی میدان میں ہیں اکو کے لگتا ہے محول کیسا ہے اس وقت جمہو کشمیر میں مجھے لگتا ہے آپ پورے جمہو کشمیر میں گھوم رہے ہوں گے اور خصوصاً طور پر جمہو پرابینس میں محول تو بہت اچھا ہے موڈی جی کی جائزہ کار ہو رہی ہے اور جمہو کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سے چیت ہیں جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے اپنے چناب کا جو منیفیسٹو ہے اس میں جو باتیں کہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں راشتر کے لیے خطرہ ہے اور جمہو کے لوگ اس کو بھلی بانتی جانتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جمہو پرابینس کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس واری سرکار جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بنانی ہے سر آپ کے سامنے گڑ بندھن کے امیدوار ہیں اجے ان کو کیا لگتا ہے کتنے سٹرونگ ہیں جیت پائیں گی نہیں پائیں گے اور جو منیفیسٹو کا آپ نے ذکر کیا ایچ ایم نے بھی اس کو لے کر کئی سوال اٹھائے ہیں تو کیسے لگتا ہے کتنے طاقتور ہیں وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں طاقت بار ہیں پولٹیکلی اور نیشنل کانفرنس کے چنو نشان پہ اور جس طرح کی ان کی بھاشا الیکشن سے پہلے ہے اور وہ ان کا منیفیسٹو جو ہے وہ ایچسل بول رہا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ تقت سلیمان شنکرہ چاریہ جی کو بھولیں گے کوہ مران حری پربت پہ جہاں ہماری اسٹ دیویے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ٹررسٹ اور ملیٹنٹس ہیں ان کو ہم رہا کریں گے انکنڈیشنل پھر ان کو ایک ایک کروڈر پیابی ریابلیٹیشن کے لیے دیں گے تو یہ باتیں کہیں نہ کہیں جو راشتروادی لوگ ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگ جو راشتروادی ہیں وہ اس چیز کو بلکل نہ کریں گے اور ایپسلوٹ مزارٹی کے ساتھ بھارتی زنتہ پارٹی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں سرکار بنائے گی ہم سے بات کرنے کے شکریہ